ہیلو دوستو اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ فیس بوک کا جو پروفائل گارڈ ہوتا ہے پروفائل پکچر گارڈ ہوتا ہے اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے کیا نقصان ہوتا ہے تو دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو سمپلی بتانے والا ہوں کہ آپ جو ہے اپنی پروفائل پکچر کو پروفائل گارڈ لگاؤ تو اس کا مطلب آپ کے لئے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو پورا ٹی ٹیل سے بتانے والا ہو تو چلے شروع کرتا ہے دوستو جسی کہ میں آپ کو ابھی اپنی فیس بوک پر لے چلتا ہوں اور آپ کو میں اپنی آئی ڈی آئی ڈی میں آپ کو ایکزامپل بتانے والا ہو کہ اس سے کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا ہے دوستو آپ نے کیا کرنا ہے اپنے فیس بوک آئی ڈی پر آنا ہے اور آئی ڈی پر آنے کے بعد اپنے پروفائل پکچر پر کلک کرنا ہے اور کلک کرنے کے بعد آپ کسی بھی آپ اگر فیس بوک اپ سے آپ کے پاس نہیں ہو رہا ہے تو آپ کوئی ٹینشن نہ لے آپ ایک دو ایم بی کا جو لائٹ فیس بوک ہوتا ہے اس کو آپ نے انسٹال کرنا ہے انسٹال کرنے کے بعد اپنی آئی ڈی جو ہے لگن کرنا ہے لگن کرنے کے بعد آپ نے پروفائل پر آنا ہے پروفائل پر آنے کے بعد اپنے پروفائل پکچر پر کلک کرنا ہے اور کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ سٹیپ جو ہے وہ آئے ہیں جیسے کہ نمبر جو لاسٹ وڑا ہے اس ترن آن دی پروفائل پکچر گوڑ اگر میں اس کو کلک کروں یہاں سے اور سیو پر کلک کروں تو دوستو مان لیجئے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے تو دوستو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے آپ کا یہ پکچر جو جس پکچر پر آپ نے پروفائل گوڑ لگا دی مطلب آپ اگر اس پکچر کو اس پکچر پر آپ نے پروفائل گوڑ لگا دی تو کوئی دوست جو بھی دوست ہو آپ کا آپ کی پکچر جو ہے وہ آپ کی پکچر سیو نہیں کر پائے گا کبھی بھی تو اس کا یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ یہ پکچر گوڑ یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا یہ پکچر جو ہے وہ فیل بوک والوں کی طرف سے پروٹیکٹ میں ہوگی نہ کوئی اس کو کچھ کر سکے گا نہ کامنٹ نہ لائک لائک جے سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس فرینڈ ہو تب آپ کو صرف لائک جے سکتا ہے اور نہ یہ آپ کا پکچر سیو کر سکتا ہے اور نہ کچھ کر سکتا ہے آپ کے پکچر کے ساتھ تو یہ کیسے یہ آپ کو فیل بوک کی طرف سے یہ پروفائل گوڑ جو ہے وہ آپ کے پکچر کی حفاظت کرے گی تو دوستہ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسائیں دیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اللہ حافظ